اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج آپ کے سامنے میں وہ تفصیلات لے کر آیا ہوں جو آپ کو نہ مین سٹیم میڈیا بتانے کی پوزیشن میں ہے اور نہ کوئی یوٹیوبر بتانے کی پوزیشن میں ہے بشرا بی بی کو زہر دیے جانے کی 99 فیصد تصدیق ہو گئی ہے میں 0.1 فیصد کیوں کہہ رہا ہوں کہ شک و شبہ ہے کیونکہ میں ان کی ہسٹری نہیں جانتا کہ کیا ان کو گرفتار ہونے سے پہلے کوئی میدے کا مسئلہ تھا کیا غیزا کی نالی کا پہلے انہیں کوئی مسئلہ تھا کیونکہ مجھے یہ معلوم نہیں ہے اس لیے میں نے تھوڑا سا بیچ میں مارجن چھوڑا ہے ورنہ جو ریپورٹ آ چکی ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو زہر دیا گیا ہے اور میں آپ کے سامنے بریک ڈاؤن کر کے آپ کو بتاؤں گا عام بندے کو سمجھانے کے لیے بتاؤں گا وہ محض جھوٹ پر مبنی ہے پروپوگینڈا کیا جا رہا ہے ایک ٹاؤٹ کی طرف سے وہ پروپوگینڈا کتنا غلیز ہے آپ کو بتاتا ہوں ناظرین اکرام پروپوگینڈا پاکستان میں ہمیشہ سے ہوتا ہے لیکن ماں بہن بیوی بیٹی کے خلاف پروپوگینڈا یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بشرا بیوی کا کونسا ٹیسٹ ہوا ہے یہ ہے بشرا بیوی کا ٹیسٹ جسے انڈوسکوپی کہتے ہیں یہ غزا کی نالی سے ایک کیمرہ گزر کے جاتا ہے اور وہ تصویریں بناتا ہے اور ڈاکٹر لائیو بھی دیکھتا ہے سب کچھ اور یہ میدے کے اندر تک جاتا ہے انڈ تک میدے کو چیک کرتا ہے کہ کیا آپ کو کوئی زخم بغیرہ کوئی بیماری کوئی السر کوئی ٹیومر کچھ ایسا تو نہیں ہے سو بشرا بیوی کا یہ ٹیسٹ ہوا ان کے موں کے اندر سے وہ پورا پائپ جس کے انڈ پہ آگے کیمرہ لگا ہوتا ہے وہ ڈالا گیا اس کے بعد ایک ریپورٹ آتی ہے جو یہ ہے اور ایک دم سے کہہ دیا جاتا ہے کہ بشرا بیوی کی ریپورٹ درست آگئی ہے اب میں آپ کے سامنے مکمل بریک ڈاؤن کر کے رکھنے لگا ہوں لیکن اس سے پہلے بادشاہ سلامت کی ٹاؤٹ کیا کہتی ہے پہلے ہم یہ ذرا پڑھتے ہیں پھر آپ کو زیادہ مزہ آئے گا جب میں نے آپ کو ریپورٹ کا بریک ڈاؤن کر کے بتانا ہے غریدہ فاروقی کہتی ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے قتل کے جھوٹے بے بنیاد اور ڈھونگی الزامات کا تو میڈیکل ریپورٹوں میں کھل کر پوسٹ مارٹم ہو گیا سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ شوکت خانم ہسپتال کی آر لینے کی کوشش کیوں کرتے ہیں کیونکہ ہسپتال انتظامیہ اور ڈاکٹرز ان کے اشاروں پر چلتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر سازشی بیانیے اور تھیوریز کو گھڑتے اور فروغ دیتے ہیں وقت آ گیا ہے حکومت شوکت خانم ہسپتال کو ٹیک آور کر لے ہسپتال کا انتظام سنبھال لے اور اس اربع روپے کی منی لانڈرنگ کا بھی کھوج لگا لے جو ہسپتال کی آڑ میں ہوتی ہے نظر اکرام میں آپ کو پچھلے سال بھی ایک بات بتا چکا ہوں کہ ان کے ارادے یہ ہیں تب تک تو ڈیفینیٹلی تھے کہ ہم عمران خان کو جیل میں ڈالیں گے اس کا نام تک لینے پر پبندی لگائیں گے اس کو ہر جگہ ختم کر دیں گے یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ شوکت خانم ہسپتال بھی حکومت چھین لے گی اس کا نام تبدیل کر دیا جائے گا اور پھر حکومت اس ہسپتال کو چلائے گی یہ ان کے ارادے تھے یہ بادشاہ سلامت کے ارادے تھے کہ عمران خان کا میں نے نام تک پاکستان سے مٹانا ہے یہ خدائی کے دعوے کرتا پھرتا ہے بند کمرے میں اس لئے بادشاہ سلامت کی ٹاؤٹ نے یہ ٹویٹ بھی کیا اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کا جو کہنا ہے کہ قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے یہ بات جھوٹی اور بے بنیاد ثابت ہوئی ہے رپورٹیں آنے کے بعد ناظرین اکرام اب میں آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ رپورٹ میں ایکشلی آیا کیا ہے میں نے اسی لئے اسی ٹاؤٹ کے اپنے ٹویٹ سے یہ رپورٹ لی ہے تاکہ کسی کو شاک نہ رہے آپ نے یہاں پر اوپر دیکھنا ہے جہاں پوسٹ ڈائگنوزز لکھا ہوا ہے اوپر لکھا ہے گیسٹرائٹس اور ڈسٹر سفگائٹس یہ دو چیزیں کیا ہیں پھر نیچے جو دائرے میں لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے کہ مائلڈ ڈسٹر سفگائٹس اور نیچے پری پائلورک گیسٹرائٹس لکھا ہوا ہے اور ڈسٹر سفگائٹس کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کی رپورٹ ٹھیک آئی ہے اس رپورٹ میں ایک اور چیز بھی لکھی ہے کہ ان کی بائی اپسی کی گئی ہے یعنی جب کیمرہ آپ کے اندر ڈالتے ہیں تو اس کے ساتھ پھر ایک اور چیز ڈال کے پتیسی شکل کی وہ ہوتی ہے اس کے ذریعے بائی اپسی کی جاتی ہے یعنی تھوڑے تھوڑے ٹیشو لیے جاتے ہیں آپ کی غذا کی نالی سے اور کئی دفعہ میدے سے بھی تاکہ پتا چلے کہ کوئی کینسر وغیرہ تو نہیں ہے تو یہ بھی کیا گیا ہے جس کی رپورٹ فوری طور پر نہیں آئی گی نہیں آئی بلکہ کچھ دنوں کے بعد آئے گی تو یہ دو چیزیں تو میں نے آپ کو کلیر بتا دی کہ ان کا ٹیسٹ ہوا کیا ہے بادشاہ سلامت کیا دعویٰ کر رہا ہے کہ رپورٹ ٹھیک آئی ہے جبکہ میں نے آپ کو بتایا کہ دو چیزیں ڈائیگنوز ہوئی ہیں دو چیزیں ڈائیگنوز ہوئی ہیں اب یہ ہیں کیا ایک چیز ہے غذا کی نالی کی سوزش یعنی انفلمیشن ہے وہاں پہ اور دوسری ہے میدے کی سوزش میدے کی انفلمیشن بشرا بی بی کا دعویٰ ہے کہ جب میں گرفتار ہوئی تو مجھے کوئی ایسا پرابلم نہیں تھا پھر مجھے کچھ ایسا دیا گیا کہ اچانک میری غذای نالی میں تکلیف شروع ہوئی میدے میں تکلیف شروع ہوئی اور میرے لئے بہت سارے مسئلے کھڑے ہو گئے اور میں چھ سات دن تو کھانا نہیں کھا سکی ناظرین اکرام آپ نے غور کرنا ہے کہ انہوں نے کہا میں چھ سات دن کھانا نہیں کھا سکی یہاں پہ ہم اب ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اگر کسی کو ہائیڈرو کلوریک ایسڈ دیا جائے تو ہوتا کیا ہے ہارپی کے اندر ہائیڈرو کلوریک ایسڈ ہوتا ہے وہ اگر کسی کو کچھ کترے دے دیے جائیں تو کیا ہوتا ہے اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ریپورٹ کیا کہتی ہے میں اس کو ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں اگر ہائیڈرو کلوریک ایسڈ کے کچھ کترے غذا میں ملا کر کھا لیا جائیں تو آپ کی غذا کی نالی اور آپ کے میدے پر اس کا اثر ہوتا ہے انفلمیشن ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ جو مائنر کیسز ہیں ان میں کچھ دنوں میں ہیلنگ ہو جاتی ہے لیکن تقریباً دو ہفتے لگ جاتے ہیں میڈیکل ٹریٹمنٹ کے ساتھ اس کو ہیل ہونے میں اگر صرف آپ نے کچھ کترے لیے ہوں انہوں نے یہی کہا کہ مجھے کچھ کترے ہائیڈرو کلوریک ایسڈ کے یا ہارپی کے ڈال کے کھانے میں دیئے گئے آپ کو دو ہفتے سے تین ہفتے لگ جاتے ہیں کس میں ہیلنگ سٹارٹ ہونے میں اور ہیل ہونے میں تو بشرا بی بی نے یہ دعویٰ کیا کہ ایک ہفتے میں ایک ہفتے میں کھانا نہیں کہا سکی یہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ اتنے دن آپ کو لگ جاتے ہیں ایک سے دو ہفتے لگ جاتے ہیں یعنی جو انیشیل ہیلنگ آپ کو چاہیے ہوتی ہے اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ بشرا بی بی کا ٹیسٹ نہیں ہونے دیا اور انتظار کیا کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہم نے ایک کارنامہ سر انجام دیا ہے تو انہوں نے وقت گزارا دو مہینے بعد بشرا بی بی کو ظاہر دیے جانے کے دو مہینے بعد انہوں نے ٹیسٹ کروایا لیکن دو مہینے بعد بھی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ انہیں اب بھی میدے میں سوزش ہے اب بھی ان کی غزا کی نالی میں سوزش ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ کچھ کترے نہیں دیے گئے تھے زیادہ ہارپک دیا گیا تھا اگر کچھ کترے دیے جاتے تو دو تین ہفتوں میں ان کا میدہ بھی ہیل ہو جاتا غزا کی نالی بھی ہیل ہو جاتی لیکن زیادہ تھا اس لیے دو مہینے بعد بھی سوزش ہے پھر رپورٹ کے دوسرے حصے میں پریسکریپشن لکھی ہوئی ہے ایمزول جو دوائی ہوتی ہے یہ دوائی کس لیے دی جاتی ہے یہ سوشل میڈیا پر موجود ہے میں جو بھی دعویٰ کر رہا ہوں آپ خود چیک کر سکتے ہیں غریدہ فاروقی کو بادشاہ سلامت نے یہ رپورٹیں ساری دیں حالانکہ ان کے پاس نہیں ہونے چاہیئے تھی انہوں نے یہ ٹویٹ کی ہیں آپ یہ چیزیں کنفرم کر سکتے ہیں کہ کیا ان کو ایمزول دوائی دی گئی ڈائیگنوز کی ہے ڈاکٹر نے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ دی گئی ہے اب آپ دیکھیں گے کہ یہ کس لیے استعمال ہوتی ہے یہ دوائی استعمال ہوتی ہے ایرو اسفگائٹس کے لیے پہلے لکھا گیا کہ گیسٹرک اینڈ ڈینل السلز یہ تو نہیں ڈائیگنوز ہوا اسفگائٹس ڈائیگنوز ہوا ایرو اسفگائٹس کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے اب یہ ہے کیا اسفگائٹس انفلمیشن ہے آپ کی غذا کی نالی کی یہ ایک مسکولر ٹیوب ہے جو کھانا ڈیلیور کرتی ہے آپ کے موں سے لے کر آپ کے میدے تک تو یہ اس کی انفلمیشن ہے اس کی سوزش ہے جو ڈائیگنوز ہوئی ہے گیسٹرائٹس کیا ہے جو ڈائیگنوز ہوا ہے گیسٹرائٹس یہ ہے کہ جب آپ کے سٹمک میں انفلمیشن ہو یعنی سوزش بھی ہو اور سوجن بھی ہو میدے میں بھی اور غذا کی نالی میں بھی کیا یہ خود سے ہو گئی ہے ناظرین اکرام ایک خاتون جس کو زندگی میں کبھی کوئی مسئلہ نہ ہوا ہو اچانک اس کو غذا کی نالی میں سوجن آ جائے میدے میں بھی سوجن آ گئی تو ڈائیگنوز ہوا ہے ریپورٹ میں نہیں لکھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے ریپورٹ میں صرف لفظ مائلڈ کا آیا ہے کیونکہ آپ نے دو مہینے پہلے زہر دیا تھا دو مہینے آپ نے کسی میڈیکل ٹیم کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں دی کسی جگہ ٹیسٹ نہیں کروانے دیے گئے اور پھر انتظار کیا گیا کہ وہ کچھ ہیل ہو جائیں اور جب انہیں پتا چلا کہ کچھ بہتر ہو گئی ہیں کھا پی رہی ہیں تو پھر یہ سب کروایا گیا ورنہ تکلیف تو انہیں ابھی بھی ہے ابھی بھی سوجن اور سوجن ہے میدے میں لیکن ظاہر ہے کہ کچھ کم تھی اس لیے وہ لے آئے رسک لے کے لیکن ابھی بھی پکڑے گئے ہیں اور جو انہوں نے زہر دیا تھا وہ اب کلیر ہو گیا ہے کہ بشرا بی بی اور عمران خان بلکل سچ بول رہے تھے اور سچے الزامات لگا رہے تھے گو یہ ویڈیو میرے لیے بھی بڑی مشکل تھی مگر میں نے اس لیے بنائی ہے تاکہ واضح ہو کہ اصل ایشو کیا ہے لیکن یہ ضروری تھا کیونکہ آپ لوگوں کو فیک نیوز کے ذریعے بے وقوف بنایا گیا ہے کہ بشرا بی بی کی ساری رپورٹس ٹھیک آئی ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا